اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دعایت میں ہم آپ کی ملاقات والمہ اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور ناظرین کچھ عرصے سے میں ہر پرگرام کے آغاز میں فلسطینی بھائی اور کشمیری بھائیوں کیلئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ازادی نصیب فرمائے اور اس وقت جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ پا ان کو اس کا عجر بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کو یہودیوں کو نست و نابوت فرمائے اور فلسطین کو ازادی سے منفر فرمائے ہر مسلمان جیسے مکہ مدینہ جاتے ہیں اسی طرح فلسطین بیت المقدس جو کہ کیا یہ خوبصورت نظارہ ہے وہاں کا جہاں انبیاء اکرام کا بسیرہ رہا ہے جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی شب جب اللہ سے ہم کلام اللہ سے ملاقات کیلئے تشریف دے کر جا رہے تھے تو وہاں براک وہ بھی وہ وہاں پر موجود ہے آج وہ بھی نشانی موجود اور یہ وہ جگہ ہے بیت المقدس مسجد اقصہ کہ جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کم اپیش انبیاء اکرام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت سلمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کئی تعداد میں انبیاء اکرام وہاں تشریف فرما ہوتے رہے اپنے وقت میں اور اس کو فتح نصیب ہوئ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی حضرت عمر فاروق بھی وہاں تشریف لے کر گئے بہت سے ہمارے اس طرح کے جید مختدر شخصیات جن کا ایک دنیا میں نام رہا جو اللہ کے برگزیدہ بندے رہے ان کا وہاں بسیرہ رہا اللہ پاک ان سب کے صدقے میں بیت المقدس کو فتحیابی نصیب فرمائے ہمارے ساتھ آج اسلام میں حرام کردہ چیزیں جو اسلام میں حرام کردہ چیزیں ہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حافظ قاری عامر قریشی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آئی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم اللہ حضرت السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسے مدد کریسے ہیں اچھا حضرت پہلے تو یہ بتائیں آپ کی مصرفیات کیا ہیں کون سے ادارے میں ہوتے ہیں آپ اور کیا مصرفیات ہوتی ہیں آپ کے در اپنے بارے میں تو بتائیں ہمارے ناظرین کو کیوں کہ آپ کافی مرتبہ تشریف لات چکے ہیں تو جو بھی علماء اکرام ہماری بزم میں اچھی تعداد میں تشریف لے کر آ جاتے ہیں پھر ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ آپ کی مصرفیات کیا ہیں بتائیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ الشرقی الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ واصحابی اجمائین سب سے پہلے میں شکر گزاروں بالخصوص آپ کا جن کے توصل سے میں یہاں پر آیا اور بالعموم وینس کی پوری ٹیم کا جن کے توصل سے جن کی مہنتوں سے کاوشوں سے یہ پروگرام جو ہے وہ عوام دیکھتی ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کی کاوشوں کو اپنی برگاہ کے اندر قبول فرما کر آمین اس پر انہیں عجر عظیمت آفرمائیں آمین آمین میں قائد آباد مدینہ ٹاؤن کے اندر ایک دارالعلوم ہے جس کا نام دارالعلوم غوثیہ نورانی ماشاء اللہ جس کے سرپرست عالی محتمیم عالی ہیں مجاہد علی سنت ملانہ محمد فرید قادری صاحب آپ کی زیر نگرانی یہ دارالعلوم چل رہا ہے جس کے اندر قائدہ ناظرہ حفظ قرآن مجید درس نظامی تجوید اور مختلف قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں اسی ادارے کے اندر بندہ نچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ بندہ نچیز اپنی زندگی کے قیمتی ایام اور قیمتی ٹائم جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے یقین جانے کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم جو دین پر میں خرش کرتا ہوں دین کے راستے میں صرف کرتا ہوں وہی جو ہے وہ میرا حقیقی ٹائم ہے اور وہی جو ہے وہ میری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ ہے تو اس مدرسے کے اندر دارالعلوم کے اندر جو ہے وہ میں درس نظامی کے پیریڈ لیتا ہوں درس نظامی کے کلاس پڑھاتا ہوں تو الحمدللہ ہمارے پاس جس طرح قائدہ ناظرہ اور حفظ کے بچے ہیں اسی طرح درس نظامی کے اندر بھی بچے وہاں پر موجود ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور کافی اچھے انداز مجھے وہ بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں اچھا معذرت کتھات کیونکہ جب آپ نے یہ بات کر دی کاری صاحب بھی ہیں آپ ماشاء اللہ آپ نے حفظ کی کلاس بھی پڑھائی ہے تو حفظ میں نے بھی کیا ہے مارے میں نے بھی بہت کھائی ہیں تو کیا آپ بھی کاری صاحب ہو کر بچوں کو مارتے ہیں یا لات پیار والا سنسلہ ہوتا ہے دیکھیں آمید بھائی پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو چانس جاتے ہیں اگر بچے کو ہم سمجھاتے ہیں اچھے طریقے سے پھر ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں لیکن گھر والے بھی مجبور ہو کہ یہی کہتے ہیں کاری صاحب آپ تھوڑی سی اس پر سختی کریں اکثر تو مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تو زوران بہت سے والدین آتے تھے کاری صاحب کے پاس ہڈیاں ہڈیاں ہماری گوشت آف کا وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بڑھ جائے اور پڑھ جائے بڑھ جائے آگے کی طرف اور بہت سے احساسہ ساری احساسہ ہر بچے سے شفقت کا سسلہ کرتے ہیں کوئی بہت سے جان بوچ کے نہیں مارتا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے نہیں ایسے ہی ہے میرے پاس بھی کافی بچوں کے والدین آئے انہوں نے کہہ کار صاحب یہ بچہ آپ کے حوالے مجھے بچہ نہیں چاہیے اس کا گوشت مجھے نہیں چاہیے اس کی ہڈیاں مجھے چاہیے یا اس کو آپ پڑھا کے مجھے دے دیں یا اس کی ہڈیاں مجھے واپس دیں اگر نہیں پڑھے تو ہڈیاں دے دیں مجھے مجھے دے دیں مثلا اس نے اس کو مارے ہیں ڈانٹے ہیں اس کو اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مارا ہو وہ مار گیا ہو یا واقعی اس کا گوشت ہم نے رکھ لیا ہو لیکن الحمدللہ جن کے جن بچوں کے والدین ایسا بولتے ہیں وہی بچے کمیاب ہوتے ہیں یہاں پر رکھ کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے والد صاحب نے مدرسے کے اندر ڈالا تھا داخل کیا تھا مجھے تو مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا کاری صاحب مجھے مارتے تھے تو میں نے ایک بار کال کی والد صاحب کو کہ میں باگ کے واپس گھر آ رہا ہوں تو ہمارے شہر کے پاس ایک دریا گزرتا ہے تو میرے والد صاحب نے مجھے کال پہ کہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں میں آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ کر جو ہے وہ آپ کو دریا میں پھینکنگا تو وہ ایک والدین کی طرف سے ڈر تھا ایک پریشر تھا اور پھر کاری صاحب کبھی ہمارے اوپر در تھا وہ در کے وجہ سے بندہ پڑ جاتے ہیں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جب انسان پڑتا ہے تو انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے شیطان بندے کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو بندہ پڑھنے سے باگتا ہے لیکن جب بندے کے اوپر پریشر ہو جب کسی کے سختی ہو تو پھر انسان پڑھ لیتا ہے بلکل بہت خوبصورت بات ناظرین میں بھی اس بات کو آگر کنٹینیو کروں گا جب میں بھی پڑھتا تھا کیونکہ ہر کوئی اپنے پڑھنے کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے اپنے دور کی تو جن کے والدین سخت ہوتے ہیں سخت means کے اس طرح کے سخت نہیں کہ بچے کو کچھا جب آ جائیں گے وہ پڑھائی کے معاملے میں جو والدین سخت ہوتے ہیں وہی اچھے والدین ہوا کرتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے پڑھائی کے معاملے میں ویسے نہیں ویسے تو بچے کے ساتھ جتنا لات پیار کریں بچے کو اپنے کلوز رکھنا چاہیے علماء اکرام ہمیں آ کر بتاتے ہیں بچوں کی تربیت کریں بچوں کے ساتھ بچے بند کر کریں لیکن جب بات آ جب پڑھائی کی تو کوئی کمپرومائز نہ ہو میں جب بھی کبھی ادارے سے چھپ چھپا اگر بھاگ کے جسم کے تین بھاگ کے آ جاتا ابھی میں گھر پہنچنے ہی نہیں تھا والد صاحب اللہ کے ولی ہیں ان کو پتہ نہیں کون کیسے بتا دیتا ہے بچہ مدرسے جا چکے مہربانی کے نظر رکھیں وہ اب پہلے ہی پہنچ جاتے تھے گھر پہ ابھی میں گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو تب پہلے ہی بولتے چل بیٹا واپس وہ پھر ساتھ لے کر آ کر مدرسے میں کاری صاحب کے حوالے پہلے دو تین خود لگاتے تھے پھر کاری صاحب کو کہتے تھے یہ ڈنڈا ہے آپ جانے بچہ جانے یقین جانی ہے بہت مار کھائیے میں نے بہت نہیں بلکہ حد سے زیادہ مار کھائیے میں نے مار کھانے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ آج نورِ ہدایت آپ کے سامنے بیٹھ کر میں کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگوں تک علمہ اکرام کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں کیونکہ یہ جو دور ہے نا ہم ہاں وہ بھی جو سختی بہت زیادہ کرتے ہیں جو نیوز میں آتا ہے آج کل آج کل سوشل میڈیا عام ہے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کیا ہر اتنے ظالم اسادسہ بھی ہیں ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے میں بھی یہ بات کہتا ہوں سب کہتے ہیں میں کیونکہ نورِ ہدایت پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ بات کر رہا ہوں ایک اٹھنٹک ادارہ ہے وینس اس کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہوں جو اس طرح کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ میں کہتوں زیادتی ہونی چاہیے اسادسہ کے ساتھ ان کو سزا ملنی چاہیے ان کے ساتھ پروپر جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے لیکن جو اسادسہ بچوں کو پروپر پڑھاتے ہیں ان پر شفقت کرتے ہیں کبھی کبھی مار دیا تو کبھی کبھی والی مار کو آپ جو ہے آسمان کا تارہ نہ بنایا کریں بہت سے والدین ہم نے دیکھا ہے میرے پاس اسکول میں آتے جی فلان کاری ساد نے فلان کو مار دیا اس پر ہمیں تھوڑا سبر رکھنا چاہیے آج اگر بچے کو ایک ڈنڈا لگ گیا ہم تو اپنے اسادسہ سے سنتے تھے مہا جہنم کی آگ حرام ہے کیونکہ جو استاد ماتن اور ستر ماہوں سے بڑھ کر استاد پیار کرتا ہے اور استاد کا درجہ ستر ماہوں سے ایسا ہے یہ جی ستر ماہیں ستر ماہوں کے برابر کا درجہ ہوتا ہے استاد کا استاد کا درجہ بڑا وسیع ہے اللہ کریم نے بڑی حزتیں عطا فرمائی ہے لیکن آج ہم جو پستی کا شکار ہیں زوال کا شکار ہیں اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسادسہ کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے ہمارے اسادسہ آج بھی کہیں نظر آتے تو ہم جھک کر ان سے ملتے آج کل کا نیو جنریشن کا نیو ینگ لڑکا اپنے اسادسہ کے سامنے یقین مانی ہے جھکنا تو دور کی بات ہے یوں ہو کر کھڑا ہو جاتے میرے استاد جا رہے اسادسہ کا ڈر ہونا چاہیے جب تک اسادسہ کا ڈر نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ ڈر آپ کے والدین پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے پر سختی کریں اسادسہ نے مارا ہے آگے سے اور لگا دیں اس سے ایک سلسلہ رکھیں گے تو یقین جانئے ہمارا یہ معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی میں نے پہلے کہا جو اسادسہ بچوں کو صدا دیتے ہیں اور بڑے برے طریقے سے دیتے ہیں جس کہ ویڈیوز آتی ہے ڈنڈا سر پہ مارا یہاں مارا ادھر مارا ادھر مارا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے باقی ایک ادارہ ہے وہ گھر کا ماحول ہے اس میں بچوں کو شفقت والا معاملہ ہونا چاہیے اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور کچھ چیزیں جو اسلام کے اندر حرام اس پر گفتگو کریں گے موضوع کسی اور طرف چلا گیا تھا لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے سوچا اس پر بات کر لی جائے علامہ صاحب میں چاہوں گا میں سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائے جو مین مین چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر حرام ہے اور جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے ارشاد فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کافی چیزیں ایسے بیان ہوئی ہیں کہ جو اسلام کے اندر حرام ہے جی اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں تمام کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے تو معاشیت کے ایک شعبہ یہ بھی انسان کی زندگی کے اندر لازمی اور ضروری ہے تو اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر اس کا بھی بیان ہے کہ کون سی چیز آپ نے لینی ہے کون سی چیز آپ نے نہیں لینی کون سے پیشے آپ نے اختیار کرنے ہے کون سے پیشے اختیار نہیں کرنے سب چیز جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے اب وہ چیزیں جو اسلام نے وہ چیزیں یا وہ پیشے جو اسلام نے ہم پر حرام کیے ہیں ان سے حاصل ہونے والی ہر چیز تجارت کرنا لینا خرچ کرنا تمام چیزیں جو اسلام نے ہمارے اوپر حرام کیے ہیں اس سے پہلے حرام کی تعریف بھی کر دیں حرام کی تعریف کیا ہے اسلام کے اندر حرام کی تعریف یہ ہے پرانو سنت سے جو ہمیں ملتی ہے کہ عبارت النس اشارت النس دلالت النس اختداء النس کے اندر سے کوئی چیز ثابت ہو سراتن ہو یا کنایتن اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کے واسطے سے اسے حرام کیا ہو یا پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی حرمت کا بیان ہو حرمت کا حکم ظاہری ہو یا مخفی ہو یا پھر عزرات فقہ اکرام نے قرآن کے احکام کو قرآن سے قرآن کی جو نصوص ہیں ان کی توضیح فرما کر جو ہے وہ کچھ چیزیں حرام کیوں جتنی بھی چیزیں یہ ملتی ہیں یہ ساری کے ساری حرام کی تعریف کے اندر آتی ہیں کسی بھی طریقے سے اس چیز کو حرام کیا ہو اس پیشے کو حرام ذکر کیا ہو بیان کیا گیا ہو وہ تمام پیشے جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہیں اسلام میں حرام کی حرمت یقیناً قرآن مجید کے اندر یقیناً ہوگا اگر ہے تو کس مقام پر ارشاد کروئے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمہ 29 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایو اللذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن ترادم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کالا بکم رحیم یا ایو اللذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کہو نہ حق طریقے سے تم ایک دوسرے کے مال نہ کہو الا ان تکون تجارتاً عن ترادم منکم یہاں اللہ تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اگر تم آپس میں تجارت کی وجہ سے راضی ہو جاؤ کچھ قیمت پر تم راضی ہو جاؤ تو پھر چیز دے کر تم زیادہ پیس جائے وصول کر سکتے ہو لیکن تجارت کی غرض کی وجہ سے ورنہ کسی کو دوکہ دے کر کسی کا مال حق طریقے سے نہیں کہا سکتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَبِكُمْ رَحِيمَ اور تم اپنی جانوں کو حلاکتوں میں نہ ڈالو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہو کہ حرام مال نہ حق مال جو ہے وہ تم کسی کا نہیں کہا سکتے دوسرے مقام پر سورہ بکرہ کی آیت نمبر 188 ہے اللہ پاکشات فرماتا ہے وَلَا تَقْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَقُونَ وَلَا تَقْلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَا الْحُقَّامِ لِتَقُلُوا فَرِيقًا مِنَ مُعَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ عَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق طور پر نہ کھو اور نہ تم اسے رشوتاً حکموں کے پاس پہنچاؤ تاں کہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھا سکو اور تم جانتے ہو اس آیتِ قریمہ میں اللہ پاک نے حرام مال لینے اور رشوت کے طور پر مال لینے سے منع فرمایا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَا الْحُقَّامِ لِتَقُلُوا فَرِيقًا مِنَ مُعَالِ النَّاسِ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جسنا آج عمومی اس دور کے اندر ہوتا ہے کہ رشوت کا سلسلہ جاری ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو رشوت کا جو مال ہوتا ہے وہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر جھوٹی قسم کھا کر جھوٹے گواہ بنا کر مال وصول کیا جاتا ہے اور اگر روڈ پر چلے جائیں میدان پر چلے جائیں باقی مملات میں چلے جائیں تو وہاں پر رشوتاً مال لے کر انسان اپنے پیٹ پوجہ کرتے ہیں پیٹ کو پالتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صراحة اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ رشوت سے لیا ہوا مال رشوتاً مال لیا ہوا اور اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر جو مال وصول کیا جاتا ہے کوئی بھی طریقہ ہو کوئی بھی طریقہ ہو کہ باطل طریقے سے جو مال لیا جاتا ہے اسلام نے قرآن نے جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا ہے بڑی یہ حیران کن بات تو نہیں کہوں گا کیونکہ قرآن میں موجود ہے تو ناظرین اکران جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حرام کی طرف گامزن ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں پڑتا قرآن میں سخت وعید کی گئی ہے اس پر اور جو حرام کھاتا ہے اور جو حرام کاماتا ہے کل قیامت والے لئے لئے اس کی بخشش نہیں ہونے والی اور قبر میں اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور جو حرام کی طرف بڑھتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے ناپسند فرماتے ہیں سرکار جیسے ناپسند فرمالے تو گویا کہ وہ اللہ بھی اسے ناپسند فرماتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کیا کوٹ کیا ہے حرام کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ جو خون اور گوشت حرام سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کے لئے جہنمی مناسب ہے فرمایا کہ ایسا گوشت اور خون جو حرام سے پلا ہو وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے جہنمی مناسب ہے اور دوسی حدیث مصند احمد شریف کی حدیث ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی آنو روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ بندہ تم میں سے کوئی بندہ مٹی لے اور اپنے موں میں ڈالے یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ وہ چیز اپنے موں میں ڈالے جو اس پر اللہ نے حرام کی ہو یعنی نبی پاک مٹی سے پیٹ بار لینے کو ترجیح دے رہے ہیں حرام مال سے پیٹ برنے پر تو گویا کہ نبی پاک کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حرام چیز سے ہمیں اپنے پیٹوں کو بچانا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہمارے موں کے اندر کوئی وہ لکمہ جائے جس کی آمدنی جو ہے وہ حرام سے ہو اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے روزی حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام طریقے سے کمائی ہے بس انسان حاصل کرے گا لے گا بے شکریہ زمانے انسان جمع کرے گا انسان دولت کا پجاری بن جائے گا حریص بن جائے گا انسان یہ نہیں دیکھے گا میری آمدنی حلال طریقے سے حرام میں کمار ہوں وہ کہے گا میرا بنگ بیلنس ہو میرے پاس کوٹی ہو اچھا بنگلہ ہو اچھی گاڑی ہو میرا چال چلنج ہے میری اچھی ہو اب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ حرام طریقے سے کمار ہے یا پھر حرام طریقے سے اور اسی طرح مصدد احمد شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے اپنی ضرورت میں خرچ کرے گا تو وہ اس میں برکت نہیں پائے گا اگر وہی مال اس مال میں سے وہ اللہ کی برگاہ میں صدقہ کرے گا اللہ اس کے صدقوں کو قبول نہیں کرے گا اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے حرام مال جمع کیا ہے اور پھر وہ بندہ اسے ترکہ میں چھوڑ کر مر گیا ہے تو وہ چھوڑا ہوا مال اس کے لئے جہنم کا توشہ بن جائے گا یعنی ایک بندہ ہے اس نے مال جمع کیا پھر وہ مر گیا اب اس نے مال جو جمع کیا تھے وہ حرام طریقے سے کیا تھا اب بندہ تو مر گیا استعمال دوسرے کریں گے سزا جو ہے وہ اس کو مل گیا اگر وہ اس کے مر جانے کے بعد وہ کسی مدارش یا کسی غریب وغیرہ فقراء کو تقسیم کر دیا جائے اس کا عجر نہیں اس کو نہیں اس کا عجر نہیں ملے گا اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تھا فتح و رزویہ کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک بندہ نے مال چھوڑا اور وہ مر گیا اب جو پیچھے وہ رسات ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مال تو حرام کہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا حکم کیا کیا جائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے اگر پتہ ہو کہ کس سے اس نے لیا تھا تو اس کو لٹایا جائے اگر یہ پتہ نہیں ہے اس نے کہاں سے لیا کس سے لیا یہ پتہ ہے حرام ہے یہ نہیں پتہ کس سے لیا تو اب حکم یہ ہے کہ وہ فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے اس سے جو ہے اس کے سواب نہیں ملے گا یہ ہے کہ اس کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے جیسا اللہ تعالیٰ چاہے لیکن اس کے جائے وہ اس پر سواب نہیں ملے گا اچھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ عنہ صاحب سوالات تو بہت سے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت مختصر سا ہوا کرتا ہے اس پر ہم کوشش کرتے ہیں جتنے ماشاءاللہ سے آپ نے چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں بہت سے معلومات فرام کہ اللہ کریم آپ کے علم امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہیں اپنا اپنے اہل و ایال اپنے پروسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آت رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ